جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھے شاد رکھے عباد رکھے تو آج کا میرا جو ٹاپک ہے پاکستانی جو ہمارے بل ہیں بجلی والے وابڑا والے اور دوسرا ایک پچھلے سابقہ آج سے بیس سال پہلے کی بات ہے یعنی ہمارے جیسے پی ٹی سیل سیٹ ہوتے تھے تو اس کے حوالے سے جو پی ٹی سیل محکمہ تھا اس کے حوالے سے ڈسکس کروں گا کہ آج سے جب بیس سال پہلے یا پچھ سال پہلے جب آپ اگر پی ٹی سیل فون لگوانا چاہتے تھے تو آپ کو اتنی شفارشیں کروانی پڑتی تھی آپ کو بہت یعنی ان کے پیچھے بھاگنا دوڑنا پڑتا تھا اور ان کی منت ساماجت کرنی پڑتی تھی کبھی ان کا کوئی شو ہوتا تھا ان کی منت ساماج کے بعد پھر ایک فائل بننا فائل بننا کے بعد ایک لمبا پیرڈ ہوتا تھا لمبا پیرڈ کے بعد جا کے ایک پی ٹی سیل نمبر لگا کرتا تھا لیکن جب پی ٹی سیل والا لوگوں نے اپنے اپنے جو محکمے پر اتنی توجہ نہ دی تو ایک وقت آیا کہ پھر موبائل آگئے دوسرے نیتورک چل پڑے آج پی ٹی سیل سیٹ جو ہے وہ مجھے شادر نادر کہیں دفاتر میں یہاں کے کہیں مجبوری میں نظر آتا ہے جہاں پر یعنی کہ نہ ہونے کے برابر آپ کہہ سکتے ہیں وہ اگر انہوں نے بڑھ نیٹ پیکجز ڈالے ہیں اور سسٹم ڈالا ہے تو اس بنیاد میں وہ تھوڑا بہت چل رہا ہے تو لیکن انہوں نے اس وقت اپنی جو ادارے کو اپنے جو سسٹم کو اس طرح نہیں سمجھا جیسا کہ مثال کی ضرورت کو سمجھنا چاہیے تھا اس پہ توجہ دینی چاہیے تھے لیکن اسی طرح آج کا دور ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی حکومت نے ٹیکس لگانا ہوتا ہے وہی ڈیم کی شکل میں ہے اور پی ٹی وی چینل کے حوالے سے ٹی وی کا ایک فیس ہے وہ لگانے کی ضرورت میں جتنے پاکستان کے جو ٹیکس ہیں چھوٹے موٹے میں لگا کر پتہ نہیں کیا 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 لگا کر انہوں نے بل بنا دیتے ہیں اگر کوئی آدمی بل جمع نہیں کروا سکتا اس کو پیسے نہیں ہوتے تو اگلے دن اس کا میٹر کاٹنے کے لیے لوگ آجاتے ہیں اور کچھ لوگوں اکڑ جاتے ہیں بچارہ کہیں سے مانگتا ہے کردہ اٹھاتا ہے کسی بھی طریقے سے کیونکہ اس وقت جو ہے بجلی ہماری اشر ضرورت ہے اور ہم بجلی کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہو چکا ہے اس بنیاد کے اوپر جو ہے نا وہ ہماری مجھے بولیوں کو فیدہ اٹھا رہے لیکن ہمارے پھر ہاں دوستوں کو بھی چاہیے اور ہمیں بھی چاہیے اور مجھے بھی چاہیے کہ ہم تھوڑا سا سسٹم کو آہستہ سا چینج کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ ہر مہینے دس ہزار یا پندرہ ہزار کا بل بڑھتے ہیں میں نے اس مہینے تقریباً چالیس ہزار کے قریب بجلی کا بل بھارا ہے یعنی کہ میں ایک جنوی پنجاب میں رہنے والا بندہ ہوں میرے گھر میں خارے کیسی چلتا ہے اور بجلی کے بل میرے پاس جو ہے تین گھر ہیں یعنی کہ چلو بھی لگا لیا چالیس ہزار اگر مثال کے طور میں تھوڑی سیونگ کرتا اگر میں ایک پلیٹ لے لوں اگر پھر اس کے بعد نیکس منت ایک اور پلیٹ لے لوں پلیٹوں کی طرف آ جائیں پھر ہستہ ہستہ کر کے کوئی کمیٹی یا کوئی سرہ سسٹم منا لیا جائے یار ہم دوستوں سے کرزہ اٹھا کے بجلی کا بل تو بھرتے ہیں لیکن کرزہ اٹھا کے دوستوں سے ہیلپ لے کر ہم کوئی ایسا سسٹم منائے کہ پلیٹوں کی طرف آ جائیں پھر جہاں پر ہم جہاں اگر سو یونٹ یوز کر رہے تھے شاید ہمارے دس یا پندرہ یونٹ استعمال ہو جائیں آگے سردیاں آ رہی ہیں گرمیوں ہمارے پاس تو بجلی ایک قسم کی دن میں فری ہوتی ہے ہم لوگوں نے اپنے جو گھر میں کولر چلاتے ہیں وہ ہم پلیٹ پر کولر چلاتے ہیں اور وہ بجلی فری ہوتی ہے وہ کولر چل رہا ہے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوتی ہے وہ چھوویس گھنٹیں نہیں تو جو دن کے جو ہمارے معاملات ہیں اور کچھ لوگوں نے ایسے کیا کہ اپنی بیٹری نہیں لی ہیں اور دن میں وہ چارج بھی ہوتی رات کو کافی حد تک وہ گزرتا ہے اور ان کا بیل میں نے دیکھا بڑی مشکل سے دو ہزار ایک ہزار پندرہ سو اٹھارہ سو ایک ہزار کے قریب آتا ہے اور کچھ لوگوں کا سو یونٹ سے کم بھی بیل ہوتا ہے تو میری میں بھی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اور آپ بھی کوشش کریں کہ ہم تھوڑا سسٹم کو چین کریں اور مجھے لگتا ہے زیادہ نہیں کیونکہ یہ تھوڑا مہنگا ہے تھوڑا ایشو ہے اس معاملے میں کیونکہ موبائل نیٹور کتنا بہنگا نہیں تھا وہ ایک ہر آدمی کے اپروچ میں آ گیا تھا لیکن دیکھا جاتے لوگوں نے دو دو لانکہ موبائل بھی رکھے ہیں ایک ایک لانکہ موبائل بھی رکھے ہیں تو آج کسی گھر میں موبائل پیٹی سیل نمبر موجود نہیں ہے بہت کم تعدادیں موجود ہیں تو اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ لوگ اگر کوشش کرنا چاہے میں بھی اگر کوشش کرنا چاہوں تو ہم اس طرف آ سکتے ہیں اور پھر ایک وقت آئے گا میں اپنے جو واپڑا کے دوستوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے میں ان کو بھی وہ بچارے مجبور ہوتے ہیں وہ وہ ریکاوری کرنے کے لیے ہمارے حکومت کی طرف سے ٹیکس لگتے ہیں وہ اپنے اخراجات تو کم نہیں کریں گے اپنے وزارہ کے جو پیو فیول ہیں ان کے جو محل ہیں ان کی کوٹھی ہیں ان کے معاملات کو تو کم نہیں کریں گے لیکن وہ ٹیکس پہ ٹیکس لگاتے رہیں گے اس حوالے سے پھر ایک وقت آئے گا کہ وابڑا والے منتے کریں گے حکومت سے لوگ منتے کریں گے کہ ہر بجلی کے استعمال کریں پھر ہمارا بجلی بھی زیادہ ہوگی تو اس وجہ سے میری دوستوں سے رکیسٹ ہے کہ تھوڑا سسٹم کو چینج کریں اللہ بہتری لائیں گے ہم اپنے پاک آرمی سے بھی اور ہماری جو لوگ ہیں ہماری پنجاب پولیس ہے جتنے بھی ادارے اور حکومتی لوگوں سے بھی رکیسٹ کرتے ہیں کہ اپنے آمدنیوں کو بڑھائیں درام درام دات اور برام دات پہ کوشش کریں ٹیکسز کو کم کریں گریب پہ بوجھ کم ڈالیں آپ کی بڑی مہربانی جناب اگر کسی کو میری بات بھولی لگی اور اس کے لئے معدرت نہ ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ